پھر جو والنٹیری اپیرنس ہے جو از خود پیش ہوتا ہے تو از خود پیش ہوتا ہے جو جنہوں نے یہ کہا ہے از خود کہاں پیش ہو انہوں نے کہا از خود میڈی سٹیٹ کے پاس پیش نہیں ہوگا کیونکہ یہ لفظ اپیرز کا اب یہ کہتے ہیں نا کہ از خود پیش ہو تو از خود پیش ہو سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں وہ بیل پھوڑ ریسٹ ہے یہ اس میں انہوں نے بڑی تفسیر سے اس کو ڈسکاس کیا ہے آپ تو عرہم صاحب جعفری صاحب کہتے ہیں نائنٹی ون تو گیا آپ وہ نائنٹی سیون کے لیے آسے دیکھیں ہی شوٹ اپلائی بیل وہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپلینٹ کیس میں ہو گی ہے وہ ہونی تھی ہونی تھی لیکن کوئی آئی ہے کون سا ریپورٹ یہ دکھائیں اچھا وہی ہے نائنٹی بانوالا وہ ٹھیک ہے ہے وہی تھا سیٹل وہی تھا یہ جعفری صاحب نے بڑی ناول باتیں کی ہیں ریح حسن جعفری صاحب نے بہرحال اس کے لیے بڑی مشکلات تھی ججز کے لیے تو وہ سیٹل آج چلا آ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ کمپلینٹ ہے مرڈر کیس میں بھی ہے تو آپ اگر آتا ہے تو وہ اسے نائنٹی ونز مچلکہ لیں اور فارغ کریں جی آگے چلیں ریمانڈ آف اکیوز آلڈی ان جیوڈیشل کسٹڈی اس میں یہ ہے کہ اگر جب ایک کیس آپ کسی اکیوز کو اپنے ایک پینڈنگ کیس میں یو ریفرین پار دی پرپس آف جیوڈیشل ریمانڈ میں بھیجتے ہیں اور اس کی کسٹڈی پولیس کو کسی اور کیس میں چاہیے یہاں ڈسٹکشن اس لحاظ سے ہے کہ اگر تو ایک ہی اکیوز کے بارے میں ایک ہی تھانے میں بہت سارے کیسز ہیں تو پھر جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی سائیٹیشن میں سپیسیف کلی نہیں لکھا گیا یہ سائیٹیشن جو اس ٹاپک کے لئے لحاظ سے ہیں ان میں تو یہی ہے کہ اگر آلڈی وہ جیوڈیشل کسٹڈی میں ہے جس کورٹ نے اس کو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے پولیس اسی کو اپلائی کرے گی فاردی پرپس آف اپٹیننگ از فیزیکل کسٹڈی فار انویسٹیگیشن ان اینا در کیس یہ نہیں کہ پولیس آفیسر خود ہی جا کر اس کو جیل سے نکالے اور اس کو انویسٹیگیشن کے لئے یہ لے جائے ہاں یہ ہے کہ ایسے کیس میں چونکہ جب کسی میجنسٹریٹ نے اس کو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے تو وہ اکیوزڈ آر لڑی اس کو اس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہے تو ہی میناٹ انسسٹ کہتی اس اکیوزڈ کو فیزیکلی بھی میرے سامنے پروڈیوز کریں یہ ریمان دینے کے لئے لیکن اتروائز وہ اس کیس کی جو کیس نائریز ہے وہ تو دیکھے گا سیٹسوئی کرے گا تو ٹرائل جد کی پرمیشن کے بغیر کسی دوسرے کیس میں انویسٹیگیشن کے لئے پولیس اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے جسم کو جیل سے نہیں لے جا سکتی جی اس ہی کی بات ہو رہی ہے دیکھے نا یہاں تو اس کا فیزیکلی بھی میرے ختم ہو گیا وہ جیل میں ہے کسی اور تھانے والے کو اس کا جسم چاہیے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو سکسیسیو ریپیٹڈ ریمانڈز ہیں ان کو کوٹس نے اجازت نہیں دی جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اگر اس کے خلاف چار کیس ہیں تو پندرہ دن ایک کیس میں پھر پندرہ دن دوسرے میں پندرہ دن تیسرے میں اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں لیکن یہ ابھی میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ لیکن یہاں گاہ ہے ان کو دنیا ہے ایک دنیا ہے اس پر ایک تو ہے AIR 1954 Rajasthan 290 AIR 1954 Rajasthan 290 AIR اب تو یہ AIR جو ہے نا ان کی بھی ویب سائٹ ہے وہ قانون کے لحاظ سے ہے اور آویلیبل ہیں سائٹیشن مل جاتی ہیں اب وہ مسئلہ نہیں رہا پہلے تو نہیں تھی ای آئی آر بعضی لیبرینی میں ہیں ہمارے نہیں ہیں لیکن یہ ایک فسیلیٹی ہے AIR 1954 Rajasthan 290 پھر ہے PLD 1992 کرچی PLD 1992 کرچی 358 اور پھر ہے 1993 1993 PCRLJ double two one double two one یہ جو سائیٹیشن ہے نا یہ 1997 یہ جو میں اب لکھا رہا ہوں یہ ذرا لکھ لیں پھر اس کو انڈر لائن کر دیں اس کی میں ورڈنگ پڑھتا ہوں کہ یہاں کیا لکھا گیا ہے 1997 PCRLJ 1203 1203 اس میں کہا گیا ہے کہ once a person is sent to judicial custody his custody cannot be handed over to the police subsequently and successive remount cannot be given in different cases یعنی ایک ہی تھانے کی اگر ہے but if the cases are registered at different places or different police station remount can be given after completion of necessary formalities which are mandatory different stations میں اگر ہیں تو پھر تو ہے ایک ہی تھانے میں اگر نہیں لیکن آگلے جو topic ہے وہ ہے جو deal کرتا ہے successive remounts پر جو citations ہیں ایک تو جسٹس منیر خان کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ کراچی سے شروع ہوا اصل میں کراچی میں وہ ایسے ہی کسی بندے کو جو کوئی F.I.R. dead end پڑی ہے اس میں وہ گرفتار کر لیتے کہتے ہیں جی اس سے investigation کرنی ہے پندرہ دن اس کو اس میں رکھتے پھر کسی اور F.I.R. میں اس کو ڈال دیتے پھر کسی اور میں ڈال دیتے اور یہ سلسلہ چلتا رہا پندرہ دن اس میں پندرہ دن اس میں پندرہ دن اس میں تو پھر وہ یہ citation ہے پی الڈی 1992 جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کراچی پیج 358 یہ بڑی بیوٹیفل judgment ہے اس نے کہا یہ تو موکری ہے اور اس میں انہوں نے کہا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ he may be detained to be detained in custody انہوں نے کہا کیس کا لفظ یہ نہیں ہے یہاں پر کہ ایک کیس میں پندرہ دن پھر ایک کیس میں کندرہ دن ٹوٹل ڈیٹینشن کا پیریڈ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 15 ڈیز اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جو کیسز ہیں ان کی انہوں نے کہتے ہیں کہ دو باتیں کی اس میں کہ وہ ایکیوز جو ہے he may be treated as arrested in all جو اس کے خلاف arrest تو آپ arrest تو ظاہر 24 میں تو سارم کو کیا ہوگا بات تو آگے کیا ہے کہ وہ جو پندرہ دن کا ٹائم ہے آپ تو ایک بندے کو لے آئے ایک کیس میں اس بندے کو لے آئے کہ جی پندرہ دن اس کا کرنا ہے تو انہی پندرہ دن کے دوران جو باقی ہیں ان کو بھی آپ treat کریں کہ they are also under arrest i mean he is also under arrest in those cases ایک ہی پلویس کا اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ اسی پیریڈ کے دران ان کی انویسٹیگیشن بھی کریں آپ کو کس نے روکا ہے یعنی he may be treated to have been arrested in all those pending cases number one number two اس میں بھی انویسٹیگیشن کریں جو کچھ کرنا ہے یہ اس میں بڑی وضاحت سے لکھا گیا جی نہیں کہہ رہے وہ تو independent ہے سکسیسف ہے کہ ایک ہی بندے کا وہ تو ڈیپرنٹ ہو گئے وہ تو independent ہے سکسیسف تو یہ ہے کہ اسی کو ایک میں پکنا پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں یہ سکسید کر رہے ہیں سکسیسف اس نہیں دیکھیں کیس پراپٹی تو ڈیفرنٹ ہوگی کہ وہ ہی ہے تو پھر تو پھر تو الگ چیز ہوگی نا اس کیس پراپٹی کی یہ ہے اس کی یہ ہے اس کی یہ ہے تو کیس پراپٹی اگر ڈیفرنٹ ہے تو ایف ای آر بھی ڈیفرنٹ ہوگی ورنہ آدھروائی تو پھر ایک ہی ایف ای آر میں وہ بھی ہونی چاہیے تھی جب آپ خود کہتی ہیں کہ ڈیفرنٹ ایف ای آر ہوئی ہیں تو پراپٹی ایک کی تو نہیں ہو سکتی نا انویسٹی پھر انڈیپینڈلی ہو سکتی ہے پھر ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی بندے کے ایک ہی تھانے میں اور بہت ساری ایف ای آر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اب منیر کر کے آپ کو لکھاؤں گا انہوں نے جو بات کہی جو ہمارے کام آنے والی بات ہے جسٹس منیر آمد خان وہ مرڈر ہو گئے تھے ادھر رحیم بیار خان یا اس سائیڈ کے تھے یا باول پر کے تھے سپریم کورٹ میں بھی وہ رہے تھے بڑی گرپ تھی ان کی کرم لوگ آپ پر انہوں نے بھی یہی کہا جو کراچی بنچ کی آثورٹی ہے کہ سکسیسیف ریمانڈ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایک ہی پیریٹ جو ہے وہ پندرہ دن کا ہے اور جب آپ ریمانڈ دیں تو پولیس آفیسر جو ہے ایک تو ڈیوٹی انہوں نے پولیس آفیسر کی لگائی اور ایک ڈیوٹی میجسٹیٹ کی لگائی اسی حوالے سے کہ پولیس آفیسر تو ہر صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی کیسز ہیں جج کو میجسٹیٹ کو بتائے کہ جناب یہ بندہ اتنے اتنے کیسز میں ہمارے تھانے میں انوال میں تاکہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر آپ انڈی پیلنٹ دیکھتے ہیں جیرے کو آپ نہیں پچھانتے پندرہ دن بعد پھر بندہ آجاتا ہے تو اس کو انشور کرنے کے لیے کہ آپ کو یعنی ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے اور اس سائیٹیشن کی خلاف وردی نہ ہو انہوں نے لگا کہ وہ انشور کرے اور بتائے کہ جناب اس کے خلاف یا تو یہ کہے کہ اور کوئی ہمارے تھانے میں کیس نہیں ہے یا اگر ہیں تو وہ یہ ہیں تا کہ آپ کو پتہ چل جائے اور اگر وہ ایسا نہیں لکھتا تو پھر آپ خود پوچھیں کہ کیا یہ آپ کے تھانے میں کسی اور F.I.R. میں نوال تو نہیں ہے تا کہ اس کو آپ یعنی دونوں کی انہوں نے ٹیوٹی لگائی اور rightly سو میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا ان کی ڈریکشن ہے یہ سائیٹیشن کچھ ہے غلط ہے وہ اگزیکٹ اس کا پیج نہیں لکھا ہوا تو میں انشاءاللہ لیبری سے ابھی فیفٹین ڈیز ریمان دے رہتا ہے کمپیٹ ہو جاتا ہے چند دنوں بعد سر اس کے ایکیوسر کیسے نام آزد ہے سین ایکیوسر نہیں میں یہ پوچھوں گا آپ سے وہ تو گرفتار ہے آپ کے پاس اس سوفینس کے بعد وہ کیسے مٹ کرے گا اگر تو اور ہے ایکیوسر کسی ایکیوسر اس کا نام لے لیتا ہے اچھا کوئی اور روپینس میں کوئی ایکیوسر اس کا نام لے لیتا کہ یہ مرحساب تھے یہاں پہ اس میں مرحساب ہی کام کیا ہے تو اسی تھانے میں ہے پھر تو پھر تو اگر لیکن اس میں وہ کو کیوسر ہو گیا اس میں کو کیوسر ہو گیا اس میں تو باقی اور بھی ہیں مطلب یہ اکیلہ اس کے خلاف فیار تو نہیں ہے نا تو اس کو کیوسر حصیت میں پوزیشن مائٹ بی ڈیفرن پھر تو لینا چاہیے کیونکہ سکسیسفل اس کا تو نہیں آپ لے رہے وہ تو اب پتہ چلا ہے اس کی انویسی کرتے ہوئے کیونکہ ادروائز آپ نے یہ دیکھے نا ہیں یہ اس لحاظ سے یہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ سٹیچوٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا یہ تو ایک پریکٹس جو یعنی عام طور پر ایسا اگر فیلواقع ریجسٹر ہے نا فی آر تو پولیس آفیزر ایسا نہیں کرے گا کب ہوتا ہے جب وہ اندھے کیس پڑے ہوئے نا جیسے کراچی میں یہ شروع ہوا تھا کہ اس کو پکڑو اس میں لگاؤ پھر چھوڑ دیا پھر دوسرا پکڑ دیا اور وہ اپنا کو جو بھی دھندہ کرتے ہیں یا جو بھی ایک سپرائیٹ کرتے ہیں موٹف کے لیے وہ اچیو کیا اور پھر آگے تو یہ اگری بھی اس میں تو پھر کیونکہ اس کیسے مکمل کرنا ہے جی سر سر کچھ کیسے ہوتے ہیں جیسے گاڑی چوری وغیرہ کے وہ نامعلوم افراد کے حلاف کرتے ہیں کوئی ایک چور پکڑا جاتا ہے تو اس کے پر وہ سارے کیسے اس کو اس میں فکس کر دیا جاتا تو جیسے سام بھائد سیٹی ہے سولہ تھانے ہر تھانے میں بے شمار گاڑیاں چوری کی رپورٹ پتر جن کوئی ایک چور پکڑا جاتا ہے اگر اس پروپوزیشن جس میں ابھی بات کر رہے ہیں کہ سکسیسیو صرف او تھانے کی آت تک کر اگر مختلف تھانوں میں فائی آر سکڑی وی چور نہیں پکڑے گئے اور ایک کسی نے پکڑ لیا پتھانے والے پندہ پندرہ پندرہ دن سولہ تھانوں میں وہی کہتا رہا کہ ان کو کیسے پتا جال گیا کہ یہ ہے پریکٹس تو یہ ہی ہے ریکٹس نہیں ان کو پتا کیسے چلے گا دیکھیں ناملوم شخص کے خلاف کہ دیکھیں یہ آپس میں جتنے بھی تفتیشی ہیں یہ تفتیشی یہ یہ ہی کرتے ہیں جب بھی ایسا کوئی چور پکڑتے ہیں تو یہ definitely کمیونکیٹ کرتے ہیں کہ میں چور پکڑ لیا گاڑی چور اس نے دو ریکوور کر رہی ہیں تو تم بھی ریکوور پکڑتے ہیں اگر اگر سکسیسی ریمان دیسٹرکٹ اس کا بھی جیجمیٹ دیسٹرکٹ اگر میری نظر سے نہیں کھوزی ہونی چاہیے ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے تو پھر ہو سکتا ہے سوال میں اسی جیجمیٹ میں بھی 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 میرے ذہن میں اگر 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 آپ دیسٹرکٹ میں چور کے خلاف ایک کسی گنز کو ریمان مل گئے اسی ایسا نہیں ہوگا مطلب پرنسیپل یہی ہے ایک تھانے کی بجائے بجائے اور رائٹ لی سو ہونا چاہیے اس لحاظ سے وہی ہے کہ لیبرٹی آف پرسن شوڈ نہ بی کٹیل تو یہ اچھا بھی ہو ہے دیکھ نا یہی ہے کہ یعنی کیونکہ ایسی جورت کر 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 ایسا لکھنا آرڈی جو ہے جو اس لحاظ انٹرپریٹ کرے آگے ٹائم تھوڑا رہ گیا اچھا اب آتے ہیں کہ یہ جو تین سو چتالی کرمان اس میں ہے کہ if from absence of evidence or otherwise postponement of commencement of our adjournment of an inquiry or trial یہ لفظ ہے اس میں اگر کسی گواہ کی absence کی وجہ سے یا کسی اور reasonable cause کی بنا پر اور reasonable cause کو اس section کے explanation میں ہے to collect more evidence کسی انکواری کی commencement کو آپ نہیں کرتے بلکہ postponement کر رہے کہ نہیں ابھی نہیں کر لی یا commencement کر کے اس کو adjourn کرتے ہیں postponement adjournment کہ نہیں اس کی interpretation نے کی ہے کہ یہ جو inquiry کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے جب magistی سٹیٹ صاحب commitment proceedings وہ انکواری تھی وہ ٹرائل نہیں تھا commitment proceedings in a murder case and that was an inquiry he would say کہ اگر پانچ اکیوز ہیں چار انوال ہیں پانچ وا نہیں ہے وہ ڈسچارج کر دے گا اور باقی کو he will send up to the session court جو سنے ٹرائل کر رہے تو انکواری یا ٹرائل کی commencement کو وگر postpone کرتا ہے تو انکواری کب وہ کرتا تھا یا ٹرائل کب ہوتا ہے جب چلان آئے گا جب کوئی complete یا incomplete چلان ہوگا تو تب ہی انکواری ہوگی یا تب ہی ٹرائل ہوگا اور اگر وہ کہتا جی نہیں میں postpone نہیں کرتا اب لائنگ گوا تو اگر چلان نہیں ہوگا یا چلان ہوگا تو لکھے گا گواہن کے نام انکواری کو postpone یا ٹرائل کو postpone تو یہاں کہا گیا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چلان کمپلیٹ یا انکمپلیٹ نہیں آتا آپ 344 کے تحت judicial remand میں accused کو نہیں بھیج سکتے اور اگر اس کے بغیر آپ بھیجتے ہیں تو that is illegal اس میں authorities ہیں کیونکہ ٹائم مہارے بس تھوڑا سائیٹیشن لیکھ لیں آپ جلدی سے سب سے پہلے یہ آیا پی ایل ڈی نائیٹین فیفٹی سیون پی ایل ڈی نائیٹین فیفٹی سیون ویسٹ پاکستان ڈبل یو پی بریکٹ میں کراچی پی دو سو دس پھر آگئی پی ایل ڈی نائیٹین فیفٹی نائن وہی ویسٹ پاکستان کراچی پی وان فیفٹی سیون اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کاؤگریزنس کا لفظ تو نہیں ہے لیکن کاؤگریزنس کے ٹیک کرنے کا ایفیکٹ مجود ہے کیونکہ یہ انہوں نے کہا تھا ان کے سامنے آرگو کیا گیا کہ جناب وہ دکھی راہ میں ایک کیس تھا انڈیا کا اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کاؤگریزنس ہوتی نہیں ہے لفظ نہیں ہے لیکن اس کا ایفیکٹ مجود ہے کیونکہ کاؤگریزنس تو کاؤگریزنس میین اپلیکیشن آمائید اور اپلیکیشن آمائید 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 تو یہ دو تو یہ آثورٹیز ہیں اس کے بعد ہے یہ بھی سپریم کورٹ کی آثورٹی ہے نہیں یہ جو اب لکھا رہا ہوں 1981 1981 SCMR page 267 اس میں وہ انکمپلیٹ چار چیٹ جو میں نے آپ دی ہے اس کو ضرور پڑھیں اس کا ذکر ہے اس میں پولیس بیمارٹ سر تین ڈیز تک ہو دی ہے ٹھیک سر انکمپلیٹ چالان دی ابھی نہیں آئی وہ تو سترہ ٹھارہ دن تک ہے تین دن اور ہے نا وہ تو پروائزو ہے بیمارٹ کو پولیس تک ہو گئی ہے تو ملتہ دیا کہ اس کو جوڈیشل پتر نہ پڑے جوڈیشل کرنا پڑے گا بالکل وہ تو میں نے پہلے آپ بتایا کہ پندرہ نہیں آتا تو آپ کو جوڈیشل تو کرنا پڑے گا وہ تو انیشل ہے نا وہ تو انیشل ہے سر جو اب انہوں نے تین دن کا گریس پیریٹ دیا ہے نہ اس وقت انہوں نے 167 کو کنسیڈر کیا نہ 344 کو کنسیڈر کیا جنہوں نے بھی یہ extend کیا ہے بس انہوں نے نکر دیا ہے 167 کو بھی کنسیڈر نہیں کیا کہ وہ پندرہ دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور 344 کا جو settled law ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک جلان complete یا incomplete نہیں آئے گا آپ تلیش ریمان نہیں بھیج سکتے تو بات آپ کی ٹھیک ہے یہ پیریڈ کیسے کہاں ٹریٹ کریں گے اس کو 344 کے لحاظ سے کسیڈی is illegal 167 کے لحاظ سے زیادہ پولیس کے پاس نہیں رہ سکتے it would be illegal لیکن انہوں نے لکھ دیا اس سے پہلے جب بھی آتا تھا ان complete چار شیٹ پر آتا تھا 25.56 پر اور اس میں کہا گیا ہے مجیسٹیٹ صاحبان کہ جب آپ ریمان دیں اس پر آئے اور اس کو آئیو یا جو بھی آئیو ہے وہ اس کی کاپی لے سکتا ہے it is your record اور جب آپ چلان آئے گا تو اس کے ساتھ لگا دیں اس کو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی میں خود اس پر بڑا سوچ بڑا رہا کہ یہ تین دن کو کدھ لے جائیں ہم you are very right لیکن اب ہو رہے اور اگری جو سائٹیشن ہے وہ ہے ناکیم امتاز کیس پی ایل ڈی دو دار دو سپریم کورٹ فائیو نائن زیرو فائیو نائن زیرو اب میں یہاں پھر آپ کو یہ تو ہے یہ آپ پڑھ لیں گے اس پر اس کے بعد کوئی اور پندرہ بیس آئی ہیں جس میں یہی لافالو کیا گیا کہ جب complete یا incomplete چلان نہیں آتا آپ ریمان نہیں دے سکتے ہاں یہ حکیم امتاز کے حض میں تھوڑی سی ایک منجائش یہ چھوڑی ہے کہ اگر وہ complete یا incomplete چلان نہیں آتا اور پندرہ دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں آپ give justification give reasons کہ اس منا پر نہیں آیا لہذا اس کو judicial کر دیں یہ ہے اس سے پہلے کبھی نکھا گیا اور یہ میرا خیال ہے وہ 173 کے جو وینمنٹ آئی ہے اس کے پیش نظرون اٹھ گیا تو یہ اولی آئی 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 کہ اگر پندرہ دن کے بعد complete یا incomplete چلان نہیں آئی آئی تو then you give reasons and then send him to the judicial record judicial custody یہ یہ میں ساتھ ہی چون کہ ادھر یہ تو نفق inquiry کا ہے نا یہ تو inquiry اس وقت کی تھی جب commitment procedure ہوتی تھی آج اس inquiry کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس ایک session code کیس آتا ہے آپ کے پاس اور اور اگر آپ اس کو کسی وجہ سے اگر وہ اس میں کوئی document چاہیے کوئی اور چیئے کوئی چاہیے آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں trial تو آپ نے کرنا نہیں session code کا تو کیا آپ 344 کا remand دے سکتے ہیں اس authority ہے جو میں نے 1981 کی کہ اس میں انہوں نے لفظ inquiry کو explain کیا کہ اب inquiry کا کیا بتلا ہے وہ inquiry جو major state commitment proceedings کیلئے کرتا تھا وہ تو ختم ہو گئی یہ آج کے دور میں اس لفظ inquiry کو ختم نہیں کیا گیا آج کے دور میں what is meant by inquiry ان نے کہا کہ یہ جب آپ اس case کو جو travel by session court ہے اس کو جب آپ examen کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چاہیے اس میں یہ چاہیے اس میں فلان چیز نہیں آئی ڈیفیشنٹ ہے آپ انتظار کرتے ہیں تو یہ ہی آپ inquiry کر رہے ہیں وہ inquiry آپ کر رہے ہیں and you are yourself competent to grant judicial remount under section 344 in a case travel by session court اس کو انہوں نے کہا انquiry ہے یہ بھی جب آپ اپنا mind apply کرتے ہیں کہ یہ میں نے try کر رہا ہے یا session کو جد نہیں کر رہا ہے یہ بھی inquiry ہے so you are competent یہ دو exceptions ہو گئی یہ مجھ رمان یہ ہو گئی چلاں سے بیٹی دوسری ہو گئی ایک پیری ٹھیک ہے اور جی ادھر